موسیقی مونٹی جب واپس مہوش کے پاس جاتا ہے وہ آ کر مہوش کو بتاتا ہے کہ دانش آ رہا ہے تو مہوش خوشی کے مارے کہتی ہے کہ وہ آ رہا ہے مونٹی اسی طرح سے بول وہ والا وظیفہ پڑھ کے وہ آ کر واپس نہ جا سکے آگے آپ دیکھیں گے کہ ہانیا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ وہ مہوش سے مل رہا ہے اس سے باتیں کر رہا ہے تو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ چھین لے گی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ چھین جائے گا مجھ سے دانش مہوش سے ملنے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ رومی سے کہتا ہے کہ میں ابھی وہاں جانے سے ڈر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا رومی کہتا ہے کہ ہانیا ٹیچر کا کیا ہوگا ڈانٹ وری مردوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بے وفا ہوتے ہیں رومی اپنے پاپا کو رخصت کرتا ہے مہوش دانش کے آنے پر بہت خوش ہوتی ہے وہ مونٹی کی بیوی سے کہتی ہے کہ پتا ہے آج مہینوں بعد میں نے جینے کی آرزو کی ہے ادھر شہوار اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں پھر سے سوری بولوں لیکن سوری سے کام نہیں چلتا اس پر ماہم کہتی ہے کہ پھر طلاق دے دو وہ ماہم کو طلاق دے کر اس گھر سے جانے لگتا ہے تو ماہم اس سے کہتی ہے قیمتی تو وہ بھرمتہ شہوار وہ محبت تھی وہ اعتبار تھا جو دگا کی ایک پھونک سے پھنک سے اڑ گیا ادھر دانش مہوش سے مل کر واپس آ رہا ہوتا ہے شہوار کی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے شہوار مہوش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے دانش کو مار دیا شہوار مہوش سے کہتا ہے کہ ایسی عورت کو مرد برباد نہیں کرتا اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے اس کے خواب اسے برباد کرتے ہیں مہوش اس کے بعد ہسپتال جاتی ہے لیکن دانش مر چکا ہوتا ہے اور رومی بھی وہاں ہوتا ہے وہ رومی کا ہاتھ پکڑ کر چومتی ہے وہاں پر ہانیا اور اس کی بہن آتی ہے مہوش دانش کی انگوٹھی جو ہانیا نے اسے دی تھی وہ ہانیا کو واپس کر دیتی ہے دوستو کیسا لگا آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ